موسیقی یاد رکھیں جب بچے کا ایکسپوئیر زیادہ ہوتا ہے اچھا ایکسپوئیر ہوتا ہے قوالیٹی کا ایکسپوئیر وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کہیں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے وہ اس کے کونیکٹرز بھڑ جاتے ہیں ورڈ لکھ لیجیے گا کونیکٹرز کونیکٹرز کیا ہوتے ہیں ایسے سمبند ہوں آپ کسی کو کہوں آپ کہاں سے ہیں وہ کہیں جی کراچی سے اچھا کراچی سے کہاں سے ہے وہ کہیں جی میں گلشن سے میں کہا اچھا اچھا چھتا ہے کب سے رہنے ہیں ماں پر یہ میں نے کیا کیا ہے اگر میں کراچی کو جانتا ہوں تو یہ بات کر سکتا ہوں نا بھائی اگر میں کہوں کراچی اچھا ہوں میں تو ہوں گیا ہی نہیں بات کتب کونیکٹر وہ چیز ہوتی ہے جس سے اگلی بات ہو جاتی ہے سوشل ورث پیدا ہوتی ہے تو بچوں کو ایکسپوئیر دیں گے اس سے کیا ہوگا ان کا کانفیڈنس بڑھے گا اسی کے سب پوائنٹس ہیں سوشل کونیکٹرز بڑھیں گے نمبر تھری موسٹ امپورٹن چیز یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے لیکن اس سے جوڑوں گا نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنے بچوں کو اچھا ماضی دیں بچوں کا ماضی کیا ہوتا ہے میرا کوششن ہے جی کو بتائے گا آپ کا حال ان کا ماضی ہے میں روپیٹ کر رہا ہوں آج کا دن جو ہے نا یہ بچے کا کبھی ماضی بن جانا آپ کا پریزنٹ ہے اور اس نے کبھی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھنا اسے یاد آنا یار بڑا ہے ہمارے بڑی تلخیاتیں اب باقی اممہ کو یار ظلیل کرتے تھے کیا ہاتھ اٹھاتے تھے کیا گالی گلوچ کرتے تھے کیا خوفناک قسم کا ہمارے گھر میں محول ہوتا تھا کیا دہشت تھی کیا وحشت تھی یہ سب چیزیں ان کا کیا بن جانا ہے اچھا 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 یاد بنتا ہے کیا بولا میں نے جی اچھا 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 یاد بن جانا ہے وہ کسی وقت میں بچہ یاد کرتا ہے واو کیا بات ہے میں نے اب با کے ساتھ یہ بھی دیکھا اس زمانے کے وسائل میں جو پوسیبل تھا میں نے دیکھا اب با نے مجھے یہ بھی دیکھا یہ بھی ایکسپیرینس کرو ہے ٹھیک ہے جو اب ایکسپوئیر میں کیا ہو سکتا ہے کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں آپ کے خیال بھی ایکسپوئیر کیا چیز ہوتی ہے سر ٹرابلنگ کرنا موسٹ امونٹنگ کرنا ہے موسٹ امونٹنگ کرنا ہے ٹرابلنگ ٹرابلنگ ریوڈنگ ہو سکتی ہے پلیسز جگہیں ہو سکتی ہیں بے شمار جگہیں ہیں جہاں پر بچوں کو ضرور دے کر جائیں سٹوریکل پرشنلیٹی سے ملوانا ہو سکتا جی چیز ہوگی ایکسپوئیر اور کیا ہو سکتا جی کوئی پروفیشنل ایکسپوئیر ہو سکتا ہے جیسا میں نے چند دنوں میں کیا ہے بجی میں نے ایکسپیرینس نیا کیا میں نے موسین کو ریسپشن پر اکنی مٹھا دیا فرس دے اس نے بیس کالے لیں نیکس دے اس نے فیفٹی کالز لیں تھرڈے کل تو پورا دن تو رات کو تھکی کیا بھی جائے اللہ اس کو ہی مدے میں نے صبح روکا ہے اس نے کل منجمنٹ کے کام بھی کیے کیش ہینڈنگ بھی کی اور فرنٹ ڈیسک بھی سبھالا اس نے یہ نہیں کرنا شاید میں بتانا چاہا ہوں this is called exposure کیا ہوتا ہے کسی بھی تجربے میں سے گزارنا کوئی profession exposure ہو سکتا ہے کوئی spiritual exposure ہو سکتا ہے کوئی social exposure ہو سکتا ہے کوئی CSR کا exposure ہو سکتا ہے CSR خدمت خلق corporate social responsibility کوئی ایسا کام کہ وہ کہ پاپا ہم سب مل کے دوست فلانے پاک کو صاف کرنے چاہے it's good پاپا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیوں نہ کچھ پکا کے بانٹیں good پاپا مجھے pocket money بڑھا دے میں نے بانٹنا ہے دوستوں میں good پاپا کل ہماری class میں party ہم کیا لے کر جائے مجھے کہیں گرم کہندے ہیں پتر کھا نہیں لے کر نہیں کچھ جانا کہندہ ہے جی پانچ سور بے خرچ رہے ہو پورے بھی کرنے نہیں یہ پورا کرنا بھی ہماری پوری نیشن میں آگیا ہے سلامی دیکھے دیکھا کے چھٹنا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ یاد رکھیں exposure social بانٹنے کاس religious دین خدا کے لیے دین بچوں کو وقت پہ دے دیں عقیدہ وقت پہ دے دیں یہ جتنا دیر سے ہوتا ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے بچپن یہی بچپن ہے حضرت علی کی بڑی خوبصورت quotation کیا خوبصورت quotation آج psychology بھی ہی کہہ رہی ہے مزے کی بھال کہتے ہیں پہلے دس سال بچے کے غلام بن جاؤ اگلے دس سال ان کے master بن جاؤ ان کو اپنا میں home کرو حاکم بنو administrate کرو سختی کے ساتھ اصولوں کے ساتھ principles کے ساتھ اور پھر اگلے درجے onward life میں friend بنو دوست کیونکہ ہم trained ہو چکے ہوں وہ محبت کے دور میں penetration ہوئی جوڑی حیاد آرہی ہیں بنی اب باگو نہ پتا لگ جائے it's a good sign بچہ اگر آپ کا آپ سے حیاد کرتا ہے والدہ سے والد سے حیاد کرتا ہے یا رب باگو نہ پتا لگ جائے it's a good sign یہ parenting ہے وہ ڈانٹنا مارنا چپٹ یہ کوئی نہیں ہے کمال کی بات یہ یار وہ کتنے شرمندوں کتنا برا لگے رہوں so یہ تین steps پہ آگئے اب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کا religious explorer بچپن سے ہونا چاہیے بچہ دیکھیں ماں بات دعا مانگتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ازان سنتے ہیں ٹھیک ہے جی قرآن پاک پڑھتے ہیں دین کا فہم رکھتے ہیں دین کے لیے جستجو کوشش کرتے ہیں یہ بچپن میں دکھانا اور ہونا بہت ضروری ہے تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے کس کا پیرے کامل تھا یا نہیں نہیں اس کا اللہ حاصل تھا غالباً راما اس کا بڑا پیک سین ہے جہاں پہ وہ جا کے ماں کو کہتی تو نے مجھے سب کچھ دیا مال دیا پیسہ دیا ایکسپوئیر دیا تو نے مجھے اللہ نہیں دیا اللہ کے ساتھ ساتھ نہیں دیا شہر ازاد اللہ کا ساتھ نہیں دیا مجھے یہ اتنی بڑی نعمت ہے یقین کریں عقیدہ ایمان سب سے بڑی یہ نعمت ہے سٹریس منیجمنٹ کی بھائی بندے کو سکون ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے بندے کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں بندے کی پین کم ہو جاتی ہے بندہ اسے بات کرتا ہے بندہ دعا کرتا ہے میں نے خدا سے رابطے کا سب سے خوبصورتا اگر کوئی چیز دیکھئے نماز کے بعد تو دعا دیکھئے کیا خوبصورت چیز ہے کیا خوبصورت ایک امید ہے کیا خوبصورت ایک عقید ہے کیا خوبصورت اعتماد ہے کیا خوبصورت مانگنے ہے کیا خوبصورت دینے والا ہے یعنی یہ عمل اگر آپ نے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا وہ بھائی وہ آپ کی قبر پہ بھی نہیں پڑھیں گے یہ بھی یاد رکھئے وہ تو بھول جائیں گے کہ وہ تھا دنیا میں آیا تھا بلاجکل پروسس تھا پیدا کر کے جانوالی سوچو جنگل سو عقیدہ وقت پہ دیں عقیدہ ضرور دیجئے ان کو تقاد ضرور دیجئے ایمان ضرور دیجئے کر کے دکھائیے اس میں ریلیجیس ایکس پوئیر ٹھیک ہے تھی موسیقی